دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی ریلیجنز ہیں ان کی طرف سے دیکھا ہے کہ وہ انسانوں کو محدود کرتے ہیں اگر ان کی انڈیویجیل معاملات انسانوں کے اندر بھی دخان دازی ان کی نظر آتی ہے اگر ایک فری میل ہے اس کو فری میل میں انٹرسٹ ہے یا ایک میل ہے اس کو میل میں انٹرسٹ ہے یا آپ دوسرا دیکھ لیں ایک ریلیجیس میریجیز جو ہوتی ہیں ایک مسلمان کا ہندو میں یا کسی یہودی کا ادھر مسلمانوں میں شادی کرنا اس سے انسانیت کا بھی رشتہ بڑھتا ہے آپس کے انڈیویجیل معاملات ہیں اس میں مذہب کو کیا مسئلہ ہے نظر نہیں آتا ہے اس طرح ان کے جو انڈیویجیل معاملات ہیں اس میں بھی دخل اندازی نظر آتی ہے دیکھیں یہ دو سوال ہو گئے ہیں ایک تو دوسرے ریلیجن میں شادی کرنا وہ تو ایک الگ ایشو ہے پہلے یہ جو ہومسیکچوالیٹی کا ایشو ہے نا اس میں سے نکالنا کیا کسی نے یہ سب کا سب معاملہ وقتی ہوتا ہے اس کا کوئی پرمننٹلی جس کو آپ کہتے ہیں نا سلوشن وہ یہ نہیں ہوتا اس میں سے کچھ نکلنا نہیں ہے ایون میہ بیوی جو ایک نیچرل ریلیشنشپ ہے اس کو مضبوط کرنے کے لئے بھی اولاد ایسے بانڈ چاہیے ہوتا ہے دو چیزیں اس کو مضبوط کرتی ہیں ایک سیکس اور دوسرا اولاد اب زیرا میں کیمرے میں اس طرح گفتو کرنی سکتا آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ایون سیکچول ریلیشنشپ بھی ہے وہ پاسیبل ہی نہیں ہے وہ والا جو مرد و عورت کا ہے ایک نیچرل ہے دوسرا تو اتنا انیچرل ہے کہ وہ تو بس صرف ایک زبانی کلامی ہے وہ معاملات ہی ہے تو یہ تو ایک جسٹ اپنے آپ کو بھی اور کسی اور کو بھی مسئیبت میں ڈالنے والی بات ہے یہ تو نیچرل چیز ہے تو باقی اگر کسی کا شوق ہے تو جنسیوں سے رابطہ کریں وہ پھر بتائیں گے آپ کو کہ کیا ہوتا ہے تو یہ ہے ہی انیچرل ہے اور اس میں سے کچھ نکلتا بھی نہیں اور جس ٹیسٹ کے لیے وہ کر رہے ہیں وہ بھی نہیں نکلنا کچھ بھی نہیں نکلنا اس میں سے سوائے ذلت اور خواری کے اور انسانیت اور خاندانی نظام یہ ساری کی چیزیں کب چلیں گی جبکہ وہ پروپر ریلیشنشپ ہوگا جو مرد و عورت کا ہے جو اللہ تعالیٰ نے پڑا ہے جو دیکھیں نا حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں چھ سات جگہ بیان ہوا ہے سورة العراف کے اندر بیان ہوا سورة الحجر کے اندر بیان ہوا سورة حود کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان ہوا وہاں پہ بھی دیکھیں دیکھیں دلوت علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ یہ میری قوم کی بیٹی ہیں اللہ نے تمہارا ریلیشنشپ ان کے ساتھ رکھا ہے اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو یہ اللہ نے ایک نکاح کا سسرا رکھا ہے یہ انیچرل ہے اور وہ دیکھیں وہ ہوتا بھی وقتی ہے وقتی طور پہ ہوا وہ چلن لی سکتا نہ اس میں وہ تسکین یا وہ سارے معاملات ہیں جو نیچرل کے اندر ہیں اب یہ چیز ایک شادی شدہ بننا زیادہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے کمارے لوگوں کو تو اس بات کی سمجھ آئی نہیں سکتی تو لہٰذا یہ ہے یہ انیچرل اب رہے گا دوسرے مذہب کے لوگوں میں وہ شادی والا معاملہ تو ہم مذہب کیا ہم تو within religion بھی ایک جو کف والا معاملہ ہے اس کو سمجھتے ہیں logically کہ اس کے بغیر یہ ریلیشنشپ آگے چل نہیں سکتا دو مسلمان بھی ہیں لیکن کف میں فرق ہے ایک پی ایس ڈی ایک بلکل آن پڑ ہے تو مجھے بتائے ان کے درمیان common چیز کیا یہ ہو سکتی ہے کہ ایک دوسرے کو پسند کرے آگے زندگی بھی تو گزارنی ہے نا زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کئی اور چیزوں کی ضرورت ہے جس میں تعلیم ہمپلہ ہونا دیکھیں نا یہ سیکس تو ایک اس کا جوز ہے بلکہ میں کہتا ہوں یہ ہاتھی کی ایک دم ہے جس کے بیچے بہت بڑا ہاتھی لگاوا ہے آپ دن کا تو خیال لکھیں میں آتھی کو دیکھ ہی نہیں دیں تو within religion بھی ہم کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں ہے کہ جس کا دل کرے جس کے ساتھ شادی کر لیں بلکہ اس میں بھی ہمیں تو تعلیمات یہ دی گئی ہیں سنی بن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے ہمپلہ لوگوں میں شادی کرو اپنے کف میں ہمپلہ میں خاندان بھی ہے اور status بھی ہے تعلیم بھی ہے وہ پھر آدھتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں معاملات بہتر چلتے ہیں otherwise پھر ایسے معاملات آگے چلتے نہیں ہیں یہ کوئی ایک جانوروں والا سسرا تو نہیں انسان کا کہ دو جانور جو ہیں وہ ان کی آپس میں کوئی شادی ہو گئی ہے اور وہ بس آگے اولاد کا سسرا چل رہا ہے نہیں وہ نے مل کے خاندان کو وجود بخشنا ہے اور وہ پھر آگے اس کی تربیت کرنی ہے اس کے لئے ضروری ہے اب مجھے بتائیں آج کل ایک پڑھا لکھا آدمی کسی ایسی عورت کے ساتھ شادی کر لیں جسے نہ اردو آتی ہے نہ انگلیش آتی ہے یعنی پاکستان میں رہتے ہوئے جس نے سکول کا مو نہیں دیکھا اور وہ کہے کہ میں کوئی نیکی کا کام کر رہا ہوں اور میں ایسے پہلے پڑھاؤں گا پھر وہ میرے بچوں کو پڑھائی گی تو ٹائم کیا مت آگا ہے تو وہ کر لیں اس کے لئے وہ آر پڑ کہ عقد میں آ جائے ٹھیک ہے پڑھے لکھے بندے کا کیا کام ہے کہ اتنا بڑا مسئیبت کھڑی کر لیں ملڈ میں آگے جانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے اس کو جو سوٹ کرتا ہے وہ اپنے ہم پلہ کف میں دیکھ لیں اب وہ جا کے کسی شہر میں جا کے کسی ایسی پڑھے لکھی عورت سے شادی کر لیتا ہے جو سکول میں ٹیچنگ کر رہی ہے یہ کالیج میں بڑھا رہی ہے اور اسے کہتا ہے نہیں اب تُو نے پڑھائی چھوڑ دی نہیں ہے پڑھانا چھوڑ دینا ہے یہاں آ کے جو میرے ساتھ تُو ٹریکٹر چلا بھئی ٹریکٹر سلانے والی اور مجود ہیں وہ لے ہیں آپ ٹھیک ہے اس بچاری کے ساتھ کیوں ظلم کر رہے ہیں تو اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے اور اسی میں ہی وہ چیز آ جائے گی جو آپ کہہ رہے تھے نا دوسرے ریلیجن میں بھئی ہمارے لیے تو سب سے سنسٹیو ایریا خدا کی ذات ہے اگر خدا کے کونسپٹ میں ہی میہ بیوی ایک پیج کے اوپر نہیں ہے خدا کے بغیر تو ہم زندگی گزار نہیں سکتے تو آگے جو خاندان کی تربیت اولاد کی تربیت وہ کیسے ہوگی وہ تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہیں گے پوری زندگی کہ تُو کس خدا کا تعرف کرواری ہے میرے لیے تو خدا سب سے سنسٹیو ایریا ہے میری بیوی تو وہ ہونی چاہیے جو خدا کو اس طرح مانے جس طرح الہامی کتابوں میں بتایا گیا ہے اور اگر وہ اس طرح ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو میں کس نے اس کے ساتھ زندگی میں بھی نہیں گزار سکتا اور میں چاہتا بھی نہیں کہ میری اولاد کی تربیت ایسی عورت کرے جو خدا کو اس طرح سے مانتی نہیں ہے جیسا کہ ماننے کا حق ہے اس وجہ سے ہی کہا جاتا ہے کہ آپ یہ معاملات نہ کریں اس میں بھی آپ دیکھیں انسانیت کی فلاہ چھپی بھی ہے مذہب کو کوئی آپ سے انٹرسٹ نہیں ہے یہ آپ کے انٹرسٹ کے لیے ہے وہ یورپ میں کسی زمانے میں بات آئی تھی کہ مذہب لانت ہے میں نے اس کے پر ویڈیو کروائی تھی کہ مذہب نعمت ہے جو آپ کو ایک ڈسپلن لائف دیتا ہے وہ چیزیں جو آپ نے کیٹر فار بھی نہیں کی ہوتی آپ کو کوئی توجہ دلائے تو آپ کو بتا چلے گا واقعی یار یہ کتنی نعمت ہے میں آپ لوگوں کی زندگی سے مثال دیتا ہوں ایک بندہ جو ملازم پیشہ ہے یا کاروباری آدمی ہے مغرب سے پہلے وہ تھاکھار کے گھار آتا ہے اب مجھے بتائیں اگر اس نے مغرب کی نماز یعی شاہ کی نماز نہ پڑھنی ہو تو وہ تو سو جائے گا رات کو ڈیڑھ دو بڑے اٹھے گا بھوک کے ساتھ روٹی کھائے گا اس کے بعد سونے کی کوشش کرے گا نیند نہیں آئے گی فجر تک جاگا رہے گا پھر آفیس کا ٹائم آئے گا تو اسے نیند آنا شروع ہو جائے گا تو کیسی فضول قسم کی زندگی اس کی ہوگی لیکن نمازوں کی ٹائمنگ یہ پابندیاں آپ کو کتنا ڈسیبلن کرتی ہیں کہ آپ تھا کھار کے آتے بھی ہیں تو آپ انتظار کرتے ہیں نہیں یار نماز پڑھ کے ایک دفعی سووں گا کھانا بھی آپ پہلے کھا لیتے ہیں اس کے ویسے آپ کی صحت بھی منیج رہتی ہے اور آپ کتنے ڈسیبلن رہتے ہیں اور یہ وہ چیزیں جو آپ ہزاروں ڈالر دے کے جو ڈیوٹریشن ہیں ان کو آپ ہائر کرتے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں انج کرو جی انج کرو جی آپ ریگولر لائف اس طریقے کے مطابق گزاریں آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آج آپ کو لوگ قائل کر رہے ہیں جنب آپ یہ والی ورزش کریں آپ کو بھی نواز کے اوپر توجہ کریں کہ کس قسم کی ورزش ہے یہ جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہے تو اللہ تعالی نے آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری چیزیں رکھی ہیں مجھے بتائیں اگر یہ نوازوں کا سلسرہ نہ ہو تو کوئی شخص پانچ در اپنا مو دھوئے گا ناک کو صاف کرے گا اتنی بیزی لائف ہے یہ پرفیوم کیوں آئی ہے فرانس میں کئی کئی مہینے تک وہ نہ آتے نہیں تھے تو بدبو کو اوبر کم کرنے کے لیے پرفیوم لگا لیتے تھے لیکن کیا مسلمان کو اللہ نے زندگی دی ہے کہ مسلمان تو میں کہتا ہوں مچھلی ہے آدموں روزہ نہیں آتا ہے آگر تو نہ آئی لیتا ہے وہ وضو کی شکل میں اور ہفتے میں تو ایک دفعہ نہ آنا واجب ہے مسلم کی حدیث ہے اور پریفریبل یہ ہے کہ جمعہ کے دن نہ آئے جمعہ کو نہیں آ سکتا ہفتے میں کسی ایک دن نہ آ لیں اور باقی جو جنابت کے ساتھ غسل کا جو ایک طریقہ اللہ نے اٹیچ کر دی ہے پھر ناک کی صفائی وضو کے دوران اور باقی یہ چہرہ دھونا یہ ساری چیزیں آپ کو بھی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ چیزیں ان لوگوں کو جن کا ریلیزن سے کوئی تعلق نہیں انہیں بتائی جاتی ہیں کہ بھئی آپ نے دن میں کم از کم دو دفعہ مو دونا ہے یہ آپ کی جو سکین کی جو الرجی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ صفائی کا نہیں لیکن ایک نماز پڑھنے والے کو تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کا تو ابھی وہ خوشک نہیں ہوتا تو وہ اگلی نماز کا ٹائم آ جاتا ہے اور یہ سارے کا سارا سیسٹر یہ وہ انسین چیزیں ہیں جو اتنی زیادہ ہیں جو انسان دھکے کھا 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 کے سیکھتا ہے اور وہ ریلیجن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کا حصہ بنا دی ہوتی ہے اور اس کی ویسے کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے پیلل میں آپ سوچ نہیں سکتے کتنی آپ کی ایکٹیو لائف چال رہی ہوتی ہے کتنی ریگولر لائف چال رہی ہوتی ہے کتنی ڈسپلنٹ لائف چال رہی ہوتی ہے پھر جو پبندیاں جو کہتے ہیں یہ کرو یہ نہ کرو جو آپ یہ کہہ رہے تھے مجھے بتائیں ایک میہ بیوی کامیاب خاندان کو کیسے چلا سکتے ہیں اگر وہ سیکس میں ڈسپلنٹ نہ ہو جب تک وہ عورت اپنے خاند کے ساتھ مخلص نہ ہو اور وہ خاند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص نہ ہو تو کس طرح ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اس کا تو کوئی انڈ ہی نہیں ہے دنیا میں آپ کوئی بھی عورت دیکھیں گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے نیچرل ایک ریلیشنشپ رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کو اچھی لگے گی اور اس وقت تک اچھی لگے گی جب تک وہ آپ کی بیوی نہیں مان جاتی پھر وہ ایک عام عورت ہو جائے گی پھر آپ اگلی یعنی یہ امومن جو لوگ کے اندر پائے جاتا ہے ہمیں تو اپنی بیوی سے آگے کوئی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو ایک ڈسپلنل لائف گزار رہے ہیں ہم سے آپ پوچھیں تو ہم کہتے ہیں ہماری بیوی جیسی تو ہے ہی کوئی نہیں باقی دیشہ ہی کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اور یہ چیز ریلیشن کی وجہ سے اچھا دوسرا آپ کر بھی لیں گے تو کیا انڈ ریزلٹ نکلے گا انزائٹی کا شکار ہوں گے کچھ بھی نہیں ہو گا